ترپردیش کے سیدہ پور سے خبر آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں دل دہلا دینے والا معاملہ ہاں پر سامنے آیا ہے یہاں پر ایک یوک نے اپنی ماں پتنی اور بچوں کی ہتیا کرنے کے بعد آتمہ ہتیا کر لی اس یوک نے ماں کی گولی مار کر ہتیا کی پھر پتنی کی ہتوڑے سے ہتیا کر دی اور تین بچوں کو اس یوک نے چھت سے فیکہ تینوں کی موت ہو گئی پریوار کو ختم کرنے کے بعد اس نے خود کو گولی مار کر آتمہ ہتیا کر لی سیدہ پور کے رامپور مطورہ تھانہ شیطر کے پلہ پور گاؤں کی یہ گھٹنا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یوک کی ماں سے کس تھی ساماننے نہیں تھی ایک وقتی جو ماں سے کھروپ سے وکشپ ہے اس کا نام انراک سنگھ عمر 45 ورس بتایا جا رہا ہے اس کے دوارہ اپنے پریوار کے پانچ سدشیوں کی ہتیا کر کے سوہم کو گولی مار کر آتمہ ہتیا کر لی گئی ہے موکے سے جب پولیس کے دوارہ جانچ کی گئی تو وہاں پر ان کی ماتا ساویتری دیوی جن کی عمر لہوہ 65 ورس پتنی جس کی عمر لہوہ 40 ورس و تین بچے جن کی عمر کرمشہ 12,9 اور 6 ورس کی ہے ان کو ایڈونے مارا ہے اس کے پشیات خود کو مارا ہے پولیس کے دوارہ ایفیس ایلی ٹیم کے دوارہ سمپون پہلوں کی جانکاری کی جا رہی ہے وہ بستج جانچ کے پشیات آوشک ویتانے کاروائی کی جا رہی ہے رنویر ہمارے سے ہوگی ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں رنویر کافی حیران اور پرچان کرنے والی گھٹنا ہے یہ مانسک روپ سے وکشت ویکتی تھا لیکن اس کے پاس یہ ہتیار کہاں سے آیا کیا اس کے بیکگراؤن کے بارے میں پتا چل پایا ہے کیا حالات اس کے رہے جب یہ وردات کو انجام دیا اس میں دیکھیں اب حالات تو خیر پولیس ایسی کا انوریسٹیگیشن کر رہی ہے کیونکہ پورا پریواری ختم ہو گیا اس گھٹنا میں انوراغ نام کا شخص تھا اور اس نے اپنی ماں پتنی اور ٹین بچوں کے پہلے ہتیار کی اس کے بعد آتمتیا کر لی بتا جا رہا ہے کہ انوراغ شراب کے نشے میں بھی تھا اس وقت گھر کے کیا حالات تھے یہ تو خیر پڑوسی یا پریوار کے جو لوگ ہیں جو رشتدار ہیں وہی شاید بتا پائیں گے لیکن پولیس ایسی کا انورسٹیگیشن کر رہی ہے بتائیے جا رہا ہے یہ جو انوراغ ہے یہ شراب کے نشے میں تھا اس نے پہلے اپنے ماں ساویتری دیوی ان کی ہتیار کی اس کے بعد پتنی پریانکہ سنگ کی ہتیار کی اور دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ان کی بھی ہتیار کی اور اس کے بعد جب ان کو مار لیا پھر انوراغ نے خود کو گولی ماری اور اپنے بھی آتمتیا کر لی تو کل ایک پریوار کے چھے لوگ جو ہیں اس گھٹنا میں ختم ہوئے ہیں اور پرشاشن کے تمام جو بڑے عدکاری ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اس بات کا انویسٹیگیشن ہو رہا ہے کہ اس کو جو مانصر طور پر بتا جایا تھا کہ اس لیول کا اس طرح کا پاگلپن تھا کیا لیول ایسا تھا کہ پورا پریوار ختم کر دے یا پھر جو گھر کا کچھ ایسا تناف تھا عام طور پر اس طرح کی گھٹنا ہے کسی نہ کسی تناف کی وجہ سے بتا جاتا ہے کہ ہوتی ہیں تو وہ تناف کیسا تھا کیا تھا اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے اور فیلال جو بڑے عدکاری ہیں وہ سب موقع پر موجود ہیں تو یہ گھٹنا جو سیتا پور زلہ ہے سیتا پور زلے کے رامپور مطورہ کے پالہ پور گاؤں کی ہے اور فیلال پرشاشن کے سارے بڑے عدکاری گاؤں میں موجود ہیں جی بہت شکریہ رنویر آپ کا سب جانکاری ہم تک پہچانے کے لیے تو آپ دیکھئے کس طرح کا یہ معاملہ ہے اب بتا جا رہا ہے کہ مانسی گروپ سے وکشت یہ تھا لیکن پولیس جو ہے وہ اس معاملے کی اب جانچ کر رہی ہے پورے پریوار کو ختم کرنے کے بعد اس وقت تینات مہتے ہیں پر کر لی ہے